انہیں محمد کی محترم شاہ نواز فاروقی صاحب ہیں آپ کالم نویس ہیں اور صحافی اور عدیب ہیں میں آپ کو اس پرگام میں کشامدید کہتا ہوں خیسے ہیں خیریت سے ہیں شاہ نواز بھائی مولانا معدودی رحمت اللہ علیہ کی شخصیت ان کا نام ذہن میں آتا ہے کیسی شخصیت کیسا نقشہ کیا ذہن میں تازہ ہوتا ہے بہت شکریہ مولانا معدودی رحمت اللہ علیہ کی شخصیت کا اور فکر کا جب ہم ذکر کرتے ہیں تو مولانا معدودی جو ہیں بلا شبہ مجدد وقت ہیں اور وہ بیسویں صدی کو ڈیفائن کرنے والی سب سے اہم پرسنالٹی ہیں جہاں تک عالم اسلام کا تعلق ہے اور انہوں نے وہ کام کیا یعنی ہم سب کہتے ہیں ان کے بارے میں کہ وہ بڑی شخصیت ہیں اور بڑی شخصیت کی جو کئی ڈیفینیشنز ہیں ان میں سے ایک ڈیفینیشن یہ ہے بڑی شخصیت وہ ہوتا ہے کہ وہ بات سوچتا ہے اور وہ کام کرتا ہے جو بساوقات قومیں کیا پوری تہذیبیں نہیں کر پاتی ہیں اور مولانا معدودی رحمت اللہ علیہ بلا شبہ ان شخصیتوں میں سے ایک ہے جنہوں نے پوری امت کا فرض کفایہ ادا کیا اور وہ کام کیا جو ان کے زمانے میں کسی دوسرے آدمی میں نہیں کیا آپ نے فرمایا کہ مولانا معدودی رحمت اللہ علیہ نے جو کام کیا اس زمانے میں وہ کام کوئی اور اس دور میں نہ کر سکا تو جو دور مولانا کا رہا کیا تاریخی پسمندر ہے اس طور کا اس پر نظر ڈالیں گے جی مولانا کی شخصیت اور فکر کے تاریخی پسمندر پر گفتو اس لیے ضروری ہے کہ ہم سب جانتے ہیں کہ مولانا معدودی جس زمانے میں اپنے کام کا آغاز کر رہے تھے وہ زمانہ ہمارا اہد غلامی کہلاتا ہے اور اہد غلامی جو ہے وہ بڑی حالناک چیز ہے اور اس کے بارے میں اقبال نے ایک بڑی زبردست بات کہی ہوئی ہے جس کو میں اکثر کوٹ کرتا ہوں اور اس کو بار بار کوٹ کرنے کی ضرورت بھی ہے اقبال نے کہا ہے کہ تھا جو ناخوب بتدریج وہی خوب ہوا کہ غلامی میں بدل جاتا ہے قوموں کا ضمیر یعنی غلامی کو اکثر لوگ پولٹیکل ایشو سمجھتے ہیں لیکن اقبال کہہ رہے ہیں کہ غلامی میں پولٹیکل ایشو نہیں ہے پولٹیکل مسئلہ نہیں ہے بلکہ غلامی اتنی سنگین واردات ہے کہ اس کے زیر اثر جا کر آدمی نہیں قوموں کا ضمیر بدل جاتا ہے قوموں کا ضمیر کس طرح سے بدل جاتا ہے کہ ان کا جو خوب تھا وہ ان کو ناخوب نظر آنے لگتا ہے یعنی محکوم اپنے خوب کو بھی ناخوب سمجھنے لگتا ہے اور جو اس پر غالب آنے والی قوم ہوتی ہے اس کا جو ناخوب ہے وہ بھی اس کو خوب نظر آنے لگتا ہے یعنی اپنے اندر اس کو جو ہنر ہے وہ بھی عیب نظر آنے لگتا ہے جو غالب قوت کا جو عیب ہے وہ بھی اس کو ہنر دکھائے دینے لگتا ہے تو مولانا نے اس زمانے میں اپنے کام کا آغاز کیا اور مولانا کے کام کی اہمیت یہ ہے کہ آپ جانتے ہیں کہ سر سید احمد خان جو ہیں وہ مولانا سے ذرا پہلے گزری ہوئی ایک شخصیت ہیں اور ان پر غلامی کا بہت غیر معمولی اثر تھا اور اس غلامی کے اثر نے ان کے پورے زاویہ نظر کو تبدیل کیا اور اس کی وجہ سے انہوں نے غلامی کو سیلیبریٹ کیا ہے اور اس کی تاریخ کی ہے اور اس کی توصیف کی ہے اور مسلمانوں کو جو ہے مائل کیا ہے اس بات پر کہ وہ انگریزوں کے پر فردار بن کر رہے ہیں اور ان کے اچھے غلام بن کر رہے ہیں مگر کمال کی بات یہ ہے کہ جیسے کہ ہم اکبر الابادی کے بارے میں کہتے ہیں اکبر کا کارنامہ یہ ہے کہ وہ جنگ جو مسلمانوں نے میدان جنگ میں ہار دی تھی اکبر نے اس کا اپنی شاعری کے دائرے کے اندر جیت کر دکھا دیا اور اقبال کا کمال یہ ہے کہ اقبال نے ناممکن کی جستجو کی اور ایک ایسا شاعرانہ کمال انہوں نے خلق کر کے دکھایا کہ جس نے برے سے بھی پوری ملت اسلامیہ کو عبیدار کر دیا تو مولانا مہدودی رحمت اللہ علیہ بھی اس اعتبار سے بڑی حیمیت کی حامل شکریت ہے کہ انہوں نے غلامی میں آزادی کا خواب دیکھا اور ان کا جو ذہن ہے جب ہم اس کو ریڈ کرتے ہیں اور ان کی تحریریں ہم پڑھتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ جیسے غلامی میں ان کا ذہن بالکل ایک آزاد انسان کے ذہن کی طرح سے کام کر رہا تھا اور ان کی نفسیات کے اوپر ان کے ذہنی ساچے کے اوپر ان کی فکر کے اوپر ان کے جذبات اور احساسات کے اوپر غلامی کا کوئی اثر ہمیں نظر نہیں آتا اور وہ ایک انڈیپینڈنٹ آدمی نظر آتے ہیں اور یہ بات اس اعتبار سے بڑی حیرام کن ہے کہ آج ہم آزاد قوم کی حیثیت سے اپنا تشخص متعین کرتے ہیں لیکن ہم آزاد ہو کر بھی غلام محسوس ہوتے ہیں یعنی ہمارا جو حکمران طبقہ ہے ہمارا جو انٹیلیکچول کلاس ہے وہ غلامی آزادی میں بھی غلامی کے مظاہر پیش کرتا ہوئے نظر آتا ہے اور مولانا مودودی رحمد اللہ علیہ غلامی میں آزادی کے مظاہر پیش کرتے ہوئے نظر آتے ہیں اپنی فکر کے اندر اپنی شخصیت کے اندر اپنی جدد جہد کے اندر تو اس لیے جو مولانا مودودی کا اہد ہے وہ بڑی اہمیت کا حامل ہے اور مولانا مودودی نے اپنے ایمان کی قوت سے غلامی کی اثرات کو پھلان کر دکھایا اور وہ علم اک کلام پیدا کیا جو ایک آزاد آدمی کا ہی علم اک کلام ہو سکتا تھا مولانا مودودی رحمد اللہ علیہ کو بیسویں صدی کا مفقر اسلام کہا جاتا ہے اس کی ان کی اسلامی فکر کس نوعیت کی تھی اور تفہیم دین ان کا کس نوعیت داتا جس کی برای سی ممتاز ہوئی اس پہنوالے سے روشتر جی اس کی کئی پہلو بڑے اہم ہیں دیکھئے میں آپ سے ارز کروں گا آپ مجھے اجازت دیں ذرا سا کہ میں جو انبیاء مرسلین کی سنت ہے اس کا ذکر کروں تاکہ ہم مولانا کو لوکیٹ کر سکیں کہ ہر آنے والے نبی نے دو بڑے کام کیے ایک یہ کہ اس نے بتایا کہ حق کیا ہے اور اس کی تفصیل کیا ہے خواہ کسی کو کسی نبی کو کتاب ملی ہو یا نہ ملی ہو لیکن اس نے یہ بتایا کہ یہ حق ہے اور یہ اس حق کی تفصیل ہے اور دوسرا کام اس نے یہ کیا ہر نبی نے کہ اس نے یہ بتایا کہ اس کے زمانے کا باطل کون ہے اور اس کا تشخص کیا ہے اور وہ صرف یہ بتا کر نہیں رہ گیا بلکہ اس نے اس کی جو باطل کی جو پرسنالیٹی تھی اس کا جو روبہ دبدبہ تھا اس کو چیلنج کیا یعنی آپ دیکھیں کہ حضرت ابراہیم ابراہیم علیہ السلام نے آہ تنہا آدمی تھے وہ لیکن اللہ رب العالمین کے حکم پر وہ تنہا جو بادشاہ وقت تھا جو سلطنت کا مالک تھا جس کے پاس حکومت تھی جس کے پاس اقتدار تھا جس کے پاس فوج تھی جس کے پاس پوری قوم کی آہ منشاہ تھی اس کی مٹھی کے اندر اس کے سامنے جا کر کہا کہ کھڑے ہو جاؤ اور جا کر کہو کہ یہ ہے حق اور تم حق پر نہیں کھڑے ہو تم باطل پر کھڑے ہو اور سیدنہ ابراہیم علیہ السلام نے یہی کیا اور اس کا یعنی انورٹڈ قوم آز میں خمیازہ بھکتا ہے یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام یہ نہیں کہ انہوں نے جو حق بیانی کی وہ اس کا کوئی نتیجہ نہیں نکلا اس کا نتیجہ نکلا کہ نمرود نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آہ جلتی ہوئی دہکتی ہوئی آگ میں ڈال دیا اور اگر اللہ رب العالمین ایک موجزے کے ذریعے سے آپ کو انہوں بچاتے تو آہ نمرود نے جو ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آہ یعنی مار ڈالنے میں کوئی قصر نہیں چھوڑی تھی یہی ہم سیدنہ آہ موسیٰ علیہ السلام کی زمانے میں بھی دیکھتے ہیں کہ دو بھائی ہیں ایک مددگار آہ کا کردار ادا کرنے والا نبی ہے اپنے بڑے بھائی کا اور ان دونوں سے کہا گیا کہ جو تم جو بادشاہ وقت ہے فیرون اس سے جا کر کہو کہ تُو باطل پر کھڑا ہوا ہے اور حق یہ ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بھی بتایا کہ یہ حق ہے اور یہ باطل ہے اور باطل کو صرف نشاندد کر کے نہیں آیا بلکہ اس کو چیلنج کیا اور آپ نے دیکھا کہ اس کا جو نتیجہ تھا وہ بھی سامنے آیا وہ جان کے درپہ ہو گیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کے قوم کو اگر رب العالمین ایک موجزے کے ذریعے سے نہ بچاتے تو ظاہر ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھی تباہ کرنے میں اس نے کوئی قصر نہیں چھوڑی تھی بلکل یہی ٹھیک رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زمانے میں زمانے مبارک میں کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا یہ حق ہے لا الہ الا محمد رسول اللہ یہ اللہ کی کبریائی کو بلند کیا اور کہا کہ یہی غلبے کے لائق ہے اور یہی مانے جانے کے لائق ہے اور اسی پر ایمان لانے کی ضرورت ہے اور اسی کے مطابق اپنی انفرادی اور اجتماعی زندگی کو گونن کرنے کی ضرورت ہے اور ساتھ ساتھ ہی بتایا کہ باطل یہ باطل ہے اور جو سرداران مکہ تھے جو کفر پر کھڑے ہوئے تھے اور شرک پر کھڑے ہوئے تھے ان کو چیلنج کیا اور آپ کو معلوم ہے کہ رسول اللہ علیہ وسلم کی حیاتی طیبہ میں ایک موقع ہے کہ انہوں نے کہا کہ آئیے ریکنسائل کر لیتے ہیں آئیے کچھ سمجھوتا کر لیتے ہیں ہاں given take کر لیتے ہیں آپ ہمارے خداوں کو برا نہ کہیں ہم آپ کے خدا کو برا نہیں کہیں گے تو رسول اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم میرے دائیں ہاتھ کے اوپر سورج اور بائیں ہاتھ پر چاند رکھ دو گے تو بھی میں وہی کہوں گا جس کا کہ مجھے حکم دیا گیا ہے اور وہ آہ مارکہ مارکہِ بدر اور آہ باقی جو غزوہِ حنین ہے اور رسول اللہ علیہ وسلم کی حیاتِ طیبہ میں تیس سے زیادہ گویا غزوات اور سرائیہ ہوئے ہیں وہ برپا ہوئے اور حق بلاخر غالب آ کر رہا تو آپ دیکھئے کہ ظاہر ہے رسول اللہ علیہ وسلم پر نبوت تو ختم ہو گئی تو اب یہ کام جو ہے وہ امت کی مجددین کو کرنا ہے اور آپ کو معلوم ہے کہ حضرت مجددل ثانی نے اپنے زمان میں یہ کیا کہ بادشاہ کو جو بادشاہ وقت تھا اس کو کہا کہ یہ حق ہے اور تم تمہارے جو طریقے ہیں اس کے اندر یہ چیزیں جو ہیں وہ خلاف اسلام داخل ہو گئی ہیں تو آپ ان سے رجوع کریں اور ان کو بدلیں آپ اور جہانگیر کو بلاخر حضرت مجددل ثانی کی بات ماننی پڑی اور حق کو غالب کر کے دکھایا مجددل ثانی نے اور آپ کو معلوم ہے کہ حضرت شاہ علی اللہ کے زمانے میں جو تھا بڑے صغیر کے اندر یہ حال ہو گیا تھا مسلمانوں کی کمزوری سے کہ مسلمانوں کا جو پورا علم تفسیر تھا وہ ایسا لگتا تھا کہ جیسے علم تفسیر اٹھ گیا ہے اور علم حدیث اٹھ گیا ہے لیکن شاہ علی اللہ نے یعنی علم تفسیر کو بھی زندہ کیا اور علم حدیث کو بھی زندہ کیا اور جو مرہتوں کا تسلط تھا جس کی وجہ سے مسلمان سخت مشکل میں تھے اس کا بھی انہوں نے علاج ڈھونڈا اور مدد طلب کی اور مرہتوں کے زور کو توڑ دیا سیدہ علیہ محمد الرحمن اللہ علیہ نے بھی اپنے زمانے میں ٹھیک انبیاء مرسلین کی اور مجددین کی سنت کیا ان مطابق ایک جانب انہوں نے یہ بتایا کہ حق کیا ہے اور اس کی تفصیل کیا ہے اور دوسری جانب انہوں نے بتایا کہ ان کے زمانے کا باطل کون ہے اور انہوں نے بتایا کہ ان کے زمانے کا ایک باطل ہے سوشلزم اور اس سے وابستہ ساری ریاستیں خواہ وہ روس ہو خواہ وہ چین ہو خواہ کوئی ہو اور دوسری طرف ہے کیپٹلزم اور پوری جدید مغربی فکر اس کے تمام علوم اور تمام فروم یہ باطل کا اظہار ہیں اور مولانا نے کہا کہ کیپٹلزم کو چیلنج کرنا اور سوشلزم کو چیلنج کرنا ناغذیر ہے اور انہوں نے فقری سطح پر بھی ان کو چیلنج کیا اور عملی سطح پر بھی جماعت اسلامی بنا کر اور اسلامی جمعیت طلبہ قائم کر کے اور مزدور انجوہ نے بنا کر یہی کام کیا کہ انہوں نے ہاں مقابلے پر آیا اور مقابلے پر آیا اور اور ان کے نیریٹیو کو نیریٹیو سے چیلنج کیا بیانی کو بیانی سے چیلنج کیا دلیل کو دلیل سے توڑا اور جذبے کے مقابلے پر بہتر جذبہ پیش کیا اور ڈسیپلین کے مقابلے پر بہتر ڈسیپلین پیدا کیا اور آپ نے دیکھا کہ مولانا معدودی رحمت اللہ علیہ نے اللہ تعالیٰ کی مدد سے اور اللہ تعالیٰ کی تعاید سے لاہور میں بیٹھ کر اقتدار میں آئے بغیر حکومت میں آئے بغیر اس کی مدد کے بغیر سرمایہ کی مدد کے بغیر پوری امت کا نیرائیٹیو بدل دیا آپ نے بیان سرمایا کہ اس دور میں پیدا ہوئے غلامی کا دور تھا لیکن آپ نے غلامی کے اندر ازادی کا خواب دکھایا اس دور کے اندر بڑی نامبہ شخصیات بھی علماء کرام کے صورت میں موجود تھی لیکن مولانا معدودی رحمت اللہ علیہ کو مجببی مجبب کا جو مقام ہوتا ہوا وہ آپ کے دہشتی پاتے کام کی بلدالت ہوا بلکل مولانا معدودی رحمت اللہ علیہ دیگر شخصیات سے اگر ہم ان کا موازنہ کریں تو کیسے ملتاق نظر آتے ہیں جی اس میں دو تین پہلو بڑے ہم ہیں مولانا نے ایک کام یہ کیا جس کا کیا بھی ہم نے ذکر کیا کہ انہوں نے بتایا کہ حق کیا ہے اور باطل کیا ہے اس کی تفصیل بتائی یہ کام کیا انہوں نے اور آپ کو معلوم ہے کہ ان کے زمانے میں یہ مسئلہ ہو گیا تھا کہ غلامی کے ذیر اثر یعنی مغلوبیت جو تھی وہ سکہ رائج الوقت بنی ہوئی تھی اور جس کو آپ انیشیٹیو کی نفسیات کہتے ہیں جس کو آپ باطل پر حملے کی نفسیات کہتے ہیں یہ تقریبا غائب ہو چکی تھی تو مولانا نے کہا اسلام مغلوب ہونے کے لیے نہیں آیا اسلام تو غالب ہونے کے لیے آیا ہے اور آپ کو معلوم ہے کہ مولانا کی زمانے میں جو علماء تھے وہ دونوں ہاتھوں میں ڈھالیں لے کر کھڑے ہوئے تھے مولانا نے اقبال کی طرح اقبال نے بھی اپنی اپنی شاعری میں یہی کیا ہے کہ اقبال کی انہیں شاعری میں دونوں ہاتھوں میں مسلمانوں کے تلوارے تھا مانی اور مولانا رحمت اللہ نے اپنے علم کلام کے ذریعے سے یہ کیا کہ اسلام مغلوب ہونے کے لیے ہیں غالب ہونے کے لیے ہیں انیشیٹیو کی نفسیات مسلمانوں کے اندر پیدا کی اور دونوں ہاتھوں میں ان کے تلوار تھما دی اور کہا کہ اپنے 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 اپنی اپنی خواب گوہوں سے نکلو اور خود کو بیدار کرو اور باطل کے اوپر بڑھ کر حملہ کرو تو انہوں نے انیشیٹیو کی نفسیات پیدا کی اور مولانا کا کمال یہ ہے کہ جو حق و باطل کی کشمکش ہے اس کو انہوں نے اسی نہج پر استوار کیا جس نہج پر انبیاء مرسلین کی سنت رہی ہے مجددین کی سنت رہی ہے اور یہ وہ کام تھا کہ جو ان کے زمانے کے علماء نہیں کر رہے تھے اور مولانا نے جو اضافی کام کیا وہ یہ کہ ان کے زمانے میں کوئی بھی عالم دین اسلام کو بحیثیت ایک نظام پیش نہیں کر رہا تھا مولانا نے کہا اسلام ایک مکمل ذاتہ حیات ہے یہ محض عقائد کا نام نہیں ہے یہ محض عبادات کا نظام نہیں ہے یہ اخلاقیات کا ایک نظام نہیں ہے بلکہ ریاست میں بھی سیاست میں بھی آرٹ میں بھی کلچر میں بھی زندگی کے ہر شعبے میں اسلام کی بالادستی کو یقینی بنایا جائے گا اور اسلام ایک مکمل ذاتہ حیات کے طور پر ہمارے سامنے آیا ہے مولانا کی فکر کے نتیجے میں اور یہ جو تصور اقام دین کہا جاتا ہے اور آپ کو معلوم ہے کہ یہ جو اسطلاح ہے اسلام کے مکمل ذاتہ حیات ہونے کی یہ بسکلی مولانا کی اسطلاح ہے یہ ان کا ایکسپریشن ہے اب تو یہ ہر کس و ناکس کی زبان پر ہے پوری دنیا ایک کہتی ہے اور یہ مولانا کا بیانیہ ہے جی جی اور مولانا کا یہ امپیکٹ ہے کہ ان کے اللہ تعالیٰ نے ان کے کام میں برکت دی اور ان کی بات میں برکت دی اور اس کو دلوں میں اتارا اور ازہان میں اتارا تو مولانا کا یہ بیانیہ پوری امت کا بیانیہ بن گیا کہ اسلام ایک مکمل ذاتہ حیات ہے اور اسلام مغلوب ہونے کے لیے نہیں آیا غالب ہونے کے لیے آیا اور اسلام ایک نظام ہے اور زندگی کا کوئی گوشت ایسا نہیں ہے جس کے بارے میں اسلام نے ہمیں رہنمائی فرام نہ کی ہو اور اس کا نتیجہ یہ ہے کہ پوری امت جو ہے اس بات پر آج بالکل مجتمع ہے کہ یعنی یہ تو صحیح ہے کہ مسلمان جو ہیں عمل میں بہت کمزور ہیں مسلمان جو ہیں عمل میں بہت کمزور ہیں اس میں کوئی شبہ نہیں ہے لیکن مسلمان میں کہتا ہوں کہ مسلمان جو ہیں وہ ناقص العمل تو ہیں مگر ناقص الایمان نہیں ہے مولانا نے فکری سطح پر مسلمانوں کے ایمان کو مکمل کر کے دکھا دیا اور پوری امت اس بات پر کنونس ہے کہ جتنے بھی زندگی کے انفرادی اور اجتماعی مسئلے ہیں ان کا حال اسلامی کے پاس ہے اور اسلامی سے ہمیں رجوع کرنا چاہیے وہی ہمارا چشمہ ہے اسی سے ہمیں اقتصاب فیض کرنا چاہیے وہی ہمارا مینارہ نور ہے ہمیں سے ہمیں قصب نور کرنا چاہیے تو یہ مولانا مودودی کے بہت بڑے کارناموں میں سے ایک کارنامہ ہے آپ نے ابھی اقبال کا تذکرہ فرمایا علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ اور مولانا مودودی ایکی دور کی شخصیات ہیں ان دونوں شخصیات کے فکر میں مماسلت بھی ہے مماسلت بھی بیان فرمائے اور انفرادیت بھی دونوں کی بیان فرمائے جی جی میں آپ سے اذکر ہوں کہ یہ تو سب جانتے ہیں یہ تو بہت مشہور بات ہے کہ مولانا جو پاکستان آئے ہیں پتھان کورٹ آئے ہیں تو وہ خود تو نہیں آئے ہیں ان کو علمہ اقبال رحمت اللہ علیہ نے بلایا تھا اور آپ کو معلوم ہے کہ اقبال کو جو مولانا کی تصنیف بہت پسند آئی وہ الجہاد فالاسلام ہے اور اقبال نے پڑھ کر اس کی بڑی تعریف کی اور بہت توصیف کی اور فرمایا کہ ایسے عالم دین کو تو یہاں پر ہونا چاہیے اور اس کی یہاں پر ضرورت ہے اور آپ دیکھئے کہ اقبال کی آواز پر مولانا جو تھے وہ ایک جمع جماعہ جو ایک بندوست کر جو ہے وہ پٹھان کوٹ آگئے اور جی جی بالکل اور انہوں مرکز بنا لیا اس کو پھر وہ لہور منتقل ہوئے اور بدخسمتی ہے کہ ان کی اقبال سے بہت زیادہ کوئی ملاقاتیں نہیں ہو سکیں لیکن میں آپ سے ارز کروں گا کہ اقبال اور مولانا مہدودی کی جو فکر میں ایک بہت گہری مماثلت ہے اقبال نے جو خواب دکھا اسلام کی آہیا کا اور اسلام کے غلبے کا مولانا نے بھی اسی طرح اسلام کی آہیا کا اور اسلام کے غلبے کا خواب دیکھا اور بس مسئلہ یہ ہے کہ اقبال کی جو گفتگو ہے وہ شائری کے میڈیم میں ہیں اور شائری کی مشکلی ہوتی ہے کہ وہ اجمال میں کلام کرتی ہے بہت تفصیل میں نہیں جاتی ہے وہ اس کے رموز اور الائم ہوتے ہیں جن میں وہ آپریٹ کرتی ہے تو مولانا کا کمال یہ ہے کہ مولانا نے اقبال کے جذبے کو دلیل بنا دیا اور مولانا نے اقبال کا جو خواب تھا اس کو حقیقت میں ڈھالنے کے لیے جماعت اسلامی اور اسلامی جمعیت طلبہ کھڑی کر دی اس کے آئیڈیل کے مطابق جد و جہد کرنے والے لوگ اور اقبال کے آئیڈیل کے مطابق جد و جہد کرنے والے والی تنظیمیں جو ہیں کھڑی کر دی اور آپ کو پتا ہے کہ جو گزشتہ ساٹھ ستی سال کی جد و جہد ہے اگر اقبال زندہ ہوتے تو وہ اس بات کی گواہی دیتے کہ مولانا مودودی اور ان کی قائم کی ہوئی تنظیموں نے اسلام کے غلبے کے سلسلے میں اقبال کی خاطفی تکمیل میں کوئی کردہ کوئی کوئی کمی نہیں چھوڑی ہوں اچھا قیام پاکستان کا ایک پورا پسمنظر ہے مولانا اس دور میں موجود رہے مولانا کی اس پوری قیام پاکستان کی جو تحریک تھی اس میں اندر ان کا بڑا قردار نمائے نظر آتا ہے اس کی چند چیزوں خیالات ان کی چند فتقالات واضح فرمائے جی مولانا مولانا کا سب سے بڑا کانٹیویشن جس کو کہ مسلمی کے دانشور حلقے نے بھی اس کو مانا ہے اور رہنماؤں نے بھی تسلیم کیا ہے وہ ہے یہ جو دو قومی نظریہ ہے آپ کو معلوم ہے کہ مسلمی کوئی انٹیلیکچولز کی جماعت تو تھی نہیں وہ علماء بھی اس میں جو تھے ذرا بعد میں آئے اور وہ سینٹرالیٹی نہیں تھی تو یہ جو پورا تصور تھا قیام پاکستان کا کہ ایک ملک بننا ہے اسلام کے نام پر اور دو قومی نظریہ اس کی اساس ہے اور دو قومی نظریہ اسلام کے سوا کچھ بھی نہیں ہیں اسلام اسلامی تحضیم اسلام تاریخ یہ دو قومی نظریہ ہیں نا جناب تو مولانا مودودی رحمت اللہ علیہ نے دو قومی نظریہ کی بہت تفصیل کے ساتھ تشریف فرمائی اور بہت مدلل تشریف فرمائی اور یہ شریف الدین پیزادہ پیزادہ نے بھی اپنے ایک آرٹیکل کے اندر لکھا ہے کہ مسلم لیگ نے بہت بڑے پیمانے پر مولانا مودودی کی اس تشریف اور تعبیر کو پھیلایا اور اس سے استفادہ کیا اور مسلم لیگ کا جو مقدمہ تھا وہ اس کے نتیجے میں بہت تیزی کے ساتھ عام ہوا اور اس کو پذیرائی حاصل ہوئی کیونکہ وہ بہت مدلل ہو گیا تھا تو یہ مولانا مودودی کا تحریک پاکستان میں کانٹیبیشن ہے اور یہ بہت اہم کانٹیبیشن ہے مولانا مودودی رحمت اللہ علیکم اثر آزیر کے بفقیر اسلام اور مجدد اسلام کی صورت میں دیکھتے ہیں آج کی دنیا کے اندر اسلام جس امت مسلمہ کی صورت حال سے دوچار ہے اور اسلام جس صورت میں موجود ہے نوجوان نسل بھی ہے جو ناظرین کی صورت میں ہمیں دیکھ رہی ہے اور ہم سے سن رہی ہے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ مولانا کی فکر سے آج کے دور میں کس طرح کیوکر رہنمائی لی جا سکتی ہے کیو نہیں مولانا مودودی کی فکر جو ہے دیکھیں مولانا مودودی کی فکر اسلام کے سوا تو کچھ بھی نہیں ہے نا اور اسلام تو ایک دائمی حقیقت ہے اسلام کسی ایک خاص زمانے کیلئے تو نہیں آیا اسلام تو رہتی دنیا تک کیا لیا ہے جب تک قیامت قائم نہیں ہو جایے اس EliseoM موجود رہے گا اور مولانا مودودی مولانا مودودی ہوں یا کوئی اور مفکر ہو جو اسلام کے دائرے میں operate کرنے والا ہے اور جو اسلام کی حقانیت کو بیان کرنے والا ہے اور جو اس کا اصل میسنج ہے اس کو سمجھنے والا اور اس کو پیش کرنے والا ہے تو چونکہ اسلام زندہ رہے گا اور وہ اسلام کا ہی ایک ترجمان ہوگا تو وہ بھی زندہ رہے گا تو مولانا مہدودی کا جو پیغام ہے وہ تو ایٹرنل ہے اور وہ کسی بیسی صدی کے لیے مخصوص نہیں ہے کسی صدی بھی مولانا مہدودی کی صدی ہے اور بائیسی صدی بھی مولانا مہدودی کی صدی ہوگی اس میں تو کوئی کلام کی بات نہیں ہے البتہ جو میں آپ سے ارز کروں گا کہ مولانا کی جو فوقیت ہے باقی علماء کے طبقے کے اوپر وہ یہ ہے کہ مولانا نے جو حق و باطل کی کشمکش ہے اس کو بہت تفصیل کے ساتھ اور بہت وضاحت کے ساتھ انہوں نے بیان کیا ہے اور جو نئی نسل ہے اس کے لیے مولانا کی فکر کا ہر گوشہ یعنی دیکھیں مولانا کا یہ بھی بہت اہم کانٹیبیوشن ہے یعنی مولانا کا ایک بہت بڑا کارنامہ یہ ہے کہ مولانا نے اسلام کے معنی کو رتی براور بدلے بغیر اسلام کو بیان کرنے کا جو پورا سانچہ تھا اس کو تبدیل کر دیا پورا سانچہ اور اس کو انہوں نے اب ٹو ڈیٹ بنا دیا ان معنوں میں کہ جو محاورہ ہے جو زبان ہے بیان ہے اس کی لوگت ہے وہ اصل حاضر کے تقاضل سے پوری طرح سے ہمانگ ہو گئی اور ایسا لگا سننے والے کو کہ مولانا مہدودی اسی سے تو مخاطب ہے اور مولانا مہدودی کو معلوم تھا کہ اس کے مخاطب کون ہیں مولانا مہدودی سے ہیں بیسکلی انٹیلیکچولز کے مفکر نہیں ہیں وہ وہ عام آدمی ایک میڈل کلاس آدمی کالیج یونیورسٹی جانے والا آدمی اس اس کے اس کے لیے فکر تفکر کرنے والے تدبر کرنے والے انسان ہیں اور مولانا کی فکر کے اوپر اور ان کے پوری ان کی پوری فکر کی پیزنٹیشن کے اوپر اس بات کا بہت گہرا اثر ہے کہ وہ عوام سے برہراس مربوط ہیں تو جو ہماری نئی نسل ہے وہ ایک طرف جہاں مولانا مہدودی کو پڑھ کر امت کے ماضی شاندار ماضی اور حال اور مستقبل سے آگاہ ہو سکتی ہے اور اسلام کے دائمی پیغام سے آگاہ ہو سکتی ہے مہی مولانا مہدودی اس کو اقبال کے بعد مولانا مہدودی بہت شخصیت ہیں جو بہت تفصیل کے ساتھ یہ بتا سکتی ہے کہ اثر حاضر کے باطل کون ہیں اور اس کی کیا تفصیل ہے اور اس اسلام اس کی کیا تنقید مہیا کرتا ہے اور اس تنقید کی ہماری انفرادی اور اجتماعی زندگی سے کیا مطابقت ہے اور اس کی کیا حیمیت ہے اور کس لیے ہمیں زندگی کو حق اور باطل کی دائمی کشمکش کے تناظروں میں دیکھنا چاہیے یہ بات مولانا مہدودی سے زیادہ وضاحت اور سلازت کے زیادہ کوئی اور علمی دین نہیں بتا سکتا ہے ہمارے ناظرین جب میں دیکھ رہے ہیں مولانا مہدودی کی فکر سے بھی امانگ ہو رہے ہیں میں چاہوں گا کہ تعمید افتگو کے طور پر مولانا مہدودی رحمت اللہ علیہ کی جو جو علمی کام ہے اس میں ایک تو ان کا اسلام کا بیانیہ ہے پیش کرنا جو انہوں نے نظام زندگی کا طور پر پیش کیا اسلام کو دوسرا آپ نے مغرب پر تنقید بھی کی ہے اور آج بھی اس کے اثرات ہمیں نظر آتے ہیں بڑی دقیق اور بڑی خیرائی میں جاتا ہے مولانا نے مغرب کا جائزہ لیا اس کی تہذیب کا جائزہ لیا اور اس کے علاوہ اسلامی نظام زندگی کے قیام کے لیے مختلف شعبجات کے اندر دین کی کہہ رہنمائی موجود ہے اس کے حالے سے بھی کتابیں مرتب فرمائی ہیں تو چند بنیادی کتب جو آج کے نوجوان کو ملانا کی فطر سے مہانگ ہونے کے لیے اور اسلام کو آج کے دور میں سمجھنے کے لیے ضروری ہیں اس کی رہنم طرف انہیں مولانا موضوع جی کی کوئی کتاب بھی غیر اہم نہیں ہے مولانا موضوع جی کی ساری اہم کے کتاب میں اہم ہیں ان میں درجہ بندی کا فرق ہے ہم سب جانتے ہیں کہ مولانا کی سب سے اہم کتاب خود مولانا کے اپنے بیان کے مطابق تفعیم القرآن ہے مولانا سے پوچھا گیا کہ آپ کی کون سی کتاب زندہ رہے گی تو اگرچہ کہ ہمیں یقین ہے کہ مولانا کی اکثر کتابیں زندہ رہیں گی اور بہت طویلے سے تک زندہ رہیں گی لیکن مولانا نے کہا کہ تفعیم القرآن زندہ رہے گی یہ مولانا نے خود اپنی تفعیم کے بارے میں کہا اور تفعیم کے بارے میں ہم سب جانتے ہیں کہ تفعیم کو اللہ تعالیٰ نے انشرف قبولیت آہ عطا کیا ہے اور وہ سب سے زیادہ اثر حاضر میں سب سے زیادہ پڑھی جانے والی تفسیر ہے اور جو شخص مولانا موضوع دی کی مجموعی علم سے آگاہ ہونا چاہے اگر کوئی یہ چاہے کہ مولانا موضوع دی کا کہ علم کا بیشتہ حصہ اس کو کسی ایک کتاب کے اندر مل جائے تو تفعیم سے اس کو رجوع کرنا چاہیے تفعیم جو ہے مولانا موضوع دی کی سب سے اہم تصنیف ہے لیکن جو مولانا کی مختلف موضوعات پر لکھی گئی کتابیں ہیں یعنی مثال کے طور پر مولانا موضوع دی کی کتاب ہے الجہاد فلسلام میں سمجھتا ہوں کہ الجہاد فلسلام کو اب لکھے ستر اسی سال ہو گئے ہیں نا ستر اسی سال ہو گئے اس سے زیادہ ہو گئے لیکن آج بھی اگر آپ جہاد پر پورے اسلامی لیٹرچر کو آپ کھنگال لیں اور اسلامی اسلام کے تصور جنگ کے اوپر یعنی جہاد کے اوپر آپ تین اچھی کتابوں کا انتہا کرنا چاہیں تو الجہاد فلسلام ان میں تین کتابوں میں شامل ہوگی ٹھیک ہے اسی طرح آپ دیکھیں دینیات جو اسلام کے بنیادی عقائد ہیں ان کا اتنا غیر معمولی تعرف ہے کہ اس کتاب نے خود غیر مسلموں بے شمار لوگ اس کتاب کو پڑھ کر جو ہے مسلمان ہوئے ہیں دنیا کے اندر بے شمار اس کے واقعات ہیں اور وہ مولانا کی بہت زیادہ پڑھی جانے والی کتاب ہے اسی طرح جو مولانا کی خود بات ہے آپ کو معلوم ہے اس کے سو ایڈیشن چھپ چکے ہیں شاید ہی دنیا کے اندر یعنی اردو دنیا کے اندر ایسی کوئی کتاب ہوگی جس کے کوئی سو ایڈیشن چھپ چکے ہوں گے اور وہ ابھی مزید ایڈیشنز کے انشاءاللہ چھپیں گے اور وہ چھپتی رہے گی اور پڑھی جاتی رہے گی ایک نسل پڑھے گی دوسری نسل پڑھے گی تیسری نسل پڑھے گی اسی طرح جو مولانا کی کتاب ہے تنقیحات اس میں مغربی فکر کا بہت بنیادری حکمہ آپ کو مل جائے گا یہ اسلامی تحزیب کے اصول و مبادی وہ مولانا مہدود جی کی ایک بہت زبردست کتاب ہے جی جی اور مولانا کی ایک بہت چھوٹی سی کتاب ہے لیکن بہت ہی زیادہ سگنفیکنٹ کتاب ہے قرآن کی چار بنیادی استعلاحات سو صفحے ایک ہی تقریباً وہ کتاب ہے اور اس میں مولانا نے جو استحادی فکر پیش کی ہے اور جو اسلام کی اثر انقلابیت ہے اور اس کی جو انقلابی تشریع اور تعبیر ہے اس کو قرآن اور سنت سے مستمبت کر کے اس کی سنت لاکر انہوں نے دکھایا ہے اور وہ غیر معمولی کتاب ہے بہت چھوٹی سی کتاب ہے لیکن وہ آہ سیکڑوں کتابوں کے اوپر بھاری بھاری کتاب ہے وہ کوئی شبہ ہی نہیں ہے اس کے اندر کی ہے مولانا نے چار بنیادی تصورات کو اسلام کی چار بنیادی تصورات کو جس طرح سے دیکھا ہے جس طرح سے بیان کی ہے وہ انہی کا خاص ہے اور کسی طرح سے کسی نے بھی اس طرح سے نہیں کیا مولانا کی پردہ ہے پردے پر لکھی ہوئی کتاب اگر آپ کو پڑھنا چاہے کہ پردے پر سب سے اچھی کتاب کونسی ہے تو پردے پر لکھی وہ مولانا کی جو کتاب ہے پردہ وہ پردے کے موضوع پر لکھی جانے والی سب سے اچھی کتاب ہے یا آپ اسلامی ریاست کے خدوخال لگنا جاتے ہیں تو اسلامی ریاست کے جو خدوخال ہیں مولانا کی کتاب اسلامی ریاست اندر آپ کو نظر آسکتے ہیں اور یعنی اسر حاضر کا شاہد ہی کوئی ایسا موضوع جو رسائل اور مسائل کے اندر زیر بحث نہ آیا ہو تو مولانا کی ہر کتاب ایک تحفہ ہے اور وہ تحفہ ان معنوں میں بھی ہے کہ وہ سہل ترین اردو میں لکھی گئی کتاب ہے اور مولانا سے آپ ہر قسم کی شکایت کر سکتے ہیں لیکن ان سے مشکل لکھنے کی شکایت نہیں کر سکتے اور اگر آپ مولانا سے بھی یہ شکایت کر رہے ہیں تو پھر ہمیں اپنے مجموعی علم کا اور مجموعی فہم کا اور مجموعی اپنی زباندانی کا جائزہ لینا چاہیے اور اس کا تذیعہ کرنا چاہیے تو مولانا کی ہر کتاب ایک تحفہ ہے بیسویں صدی کی نسلوں کے لیے بھی تحفہ تھی اور اکیسویں نسلوں کے لیے بھی تحفہ ہے بہت بہت شکریہ شان آواز بھائی مہترم ناظرین ہم نے آج لیٹس ریڈ مودودی کے عنوان سے سید ابولالہ مودودی رحمت اللہ علیہ ان کی فکر کا ان کی ان کی شخصیت کا تعارف آپ کے سامنے پیش کیا ہے مولانا مودودی رحمت اللہ علیہ ان کا کام کیا تھا ان کا جذبہ کیا تھا وہ چاہتے کیا تھے ان کا یہ قول آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں کہ قرآن و سنت کی دعوت لے کر اٹھو اور ساری دنیا پر چھا جاؤ آج صرف پاکستان نہیں پوری مسلم امت کے اندر اور اسے باہر بھی پوری دنیا میں مولانا کیا یہ قول گنج رہا ہے ان کے کام کی صورت میں ان کی فکر کی صورت میں آپ سب کا بہت بہت شکریہ مجھے سید فسیوی اللہ حسینی اپنے میزبان کو اجازت دیجئے اپنے مہارے میمان شانواز فاروقی صاحب کے ساتھ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ devسم قائم ورحمت اللہ وبرکاتہ لنے مہارے مہارے کس موسیقی